بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر سیتالیس سے ہم متعلق شروع کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسَ وَالنَّوْمَ السُبَاتَ اور وہ اللہ جسے تمہارے لئے رات کو پردہ بنایا ایسا لباس کے تم اس کے اختیار کرتے ہو سکون لیتے ہو وَالنَّوْمَ السُبَاتَ وَنِّينَ کو راحت بنایا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورَ اور دن کو اٹھ کھٹ کھڑے ہونے کا وقت بنایا یعنی رات آرام کے دن کام کاش کے لیے یہ اللہ کی نعمتوں کا مستقل بیان چل رہا ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رِيَا بُشْرَمْ بَيْنَ عِدَي رَحْمَتِي اور وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنی رحمت کے جو اپنی رحمت کے آگے ہوائیں خوشخبری سناتی ہوئی بھیجتا ہے مرات بارش کے آنے سے پہلے ہواوں کا چلنا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَا أَمْتَهُورَ اور ہم نے اللہ فرماتا ہے اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا لِنُحْيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتَا تاکہ اس کے ذریعے مردہ شہر کو زندگی عطا کریں وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنعَامًا وَنَاسِيَّ كَثِيرًا اور ہم اس سے پلائیں انہیں جو ہم نے پیدا کیے ہیں بہت سے چوپائے اور انسان یہ بارش کا نظام اللہ کی بہت بڑی نعمت اور قدرت کا بہت بڑا نظارہ بھی ایک اہم نکتہ بارش کے تعلق سے آگے فرمایا وَلَقَصَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُو اور ہم نے یقیناً اسے ان کے درمیان تقسیم کر دیا تاکہ وہ نصیت حاصل کرے ایک علاقے میں بارش برستی دوسرے میں نہیں برستی اور بڑے شہروں کا عالم کیا ہے شہر کے بعض علاقوں میں ہوتی ہے اور دوسرے علاقوں میں نہیں ہوتی یہ اللہ کی مشیطی اس سے تقسیم کر رکھا ہے فرمایا فَأَبَا أَكْثَرُمْ نَاسِ إِلَّا كُفُورَ پس اکثر لوگوں نے ناشکری کی سوا کچھ بھی قبول نہیں کیا وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرِيَةٍ نَذِيرًا اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک درانے والے کو بھیج دیتے مگر ایسا نہیں ہر ہر گلی محلے میں نہیں مرکزی شہر میں مرکزی بستی میں پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا کہ باقی علاقوں کا تعلق مرکزی بستی سے مرکزی شہر سے جڑا ہوتا اور یوں اللہ کا پیغام ہر علاقے میں پہنچ سکتا تھا اور پہنچ جاتا تھا اور آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے رسالت اب تمام انسانیت کے لیے ہے فرمایا فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن حکیم کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجئے اللہ اکبر جہاد کیجئے بڑا جہاد قرآن حکیم کے ذریعے یہ مکی صورت ہے مکی دور میں تلوار نہیں چلی ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم تھا ہاں دعوت دین کے لیے تربیت کے لیے تسکیہ کے لیے اور لوگوں کے اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے توحید کی دعوت پیش کرنے کے لیے شرک عرد کرنے کے لیے قرآن حکیم کے ذریعے جہاد ہوا ہے یہ بہت اہم مقام قرآن کریم کا جہاد کا وسیع تصور بھی ذہن میں رہے اللہ کی بندگی کے لیے جہاد اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے جہاد اللہ کی بندگی اپنی نظام کو قائم کرنے کے لیے جہاد یہ تو مستقل محنت جہاد کی لیکن تلوار سے پہلے بھی جو طویل جہاد ہے وہ قرآن حکیم سے ہوا ہے اور یہ آیت کریمہ مقی دور کے جہاد کے طرف اشارہ کر رہی ہے جو قرآن کریم کے ذریعے ہوا ہے آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَادٌ اور وہ اللہ جسے دو دریاؤں کو ملا کر بہا دیا یہ ہے ایک طرف اس کا پانی خوشگوار شینی ہے اور یہ دوسرا ہے تلخ اور بند مزا بھی دو دریاء اللہ ساتھ ساتھ بہا دیتا ہے ایک کا پانی بڑا میٹھا دوسرے کے اندر کڑواہٹ ہوا کرتی ہے اور دنیا میں کئی مثالیں ہیں کیپ ٹاؤن ساؤڈ افریقہ میں پاکستان میں اٹکے علاقے کے اندر اور دنیا میں کئی علاقوں کے اندر معاف کیجئے گا کہ دو دریاء ساتھ ساتھ بہریں دونوں کے رنگت بھی الگ ہے دونوں کا ٹیسٹ بھی مختلف ہے فرمایا اور اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایک غیر محسوس پردہ اور مضبوط آڑ بنا دی کہ ایک طرف کے پانی کی اس کیفیات کے صفات دوسرے طرف کی پانی پر غالب نہیں آسکتی یہ اللہ کے قدرت کا نظارہ سورہ رحمان کے الفاظ ہم سب کو یاد ہیں دو دریاء ایک ساتھ بہا دیئے گئے ہیں اور درمیان میں ایک آڑ ایک دوسرے پر غالب نہیں آسکتا اور بعض جگہ دنیا میں سمندر میں جس پہ کڑوا پانی ہوتا ہے سمندر کے بیچ و بیچ اللہ تعالیٰ میٹھے پانی کو جاری فرما دیتا ہے یہ لوگ جو نیوی کے حضرات ہوتے ہیں فورسس کے لوگ ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو دور دراز کا مستقل سفر کرتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کس مقام پر سمندر کے بیچ و بیچ میٹھا پانی ہے کون ہے جسے آڑ رکھ دی ہے کون ہے جسے ان دونوں کی صفات کو الگ الگ رکھ دیا اللہ سبحانہ تعالی یہ اللہ کی قدرت کے نظارے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَّبُ وَسِّحْرًا اور وہ اللہ جس سے پیدا فرمایا پانی سے بشر یعنی انسان کو پھر بنائے اس کے نسبی رشتے اور سسرالی رشتے لیجئے سسرال کا ذکر بھی قرآن کریم میں آگیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نسب کے رشتے بھی جو والد سے معاملہ چلتے ہیں اور سسرالی رشتے بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیئے جیسے شخص کے ماں باپ ہیں ان کی اہمیت ہے ان کی قدر کرنی عدب کرنا اعترام کرنا خدمت کرنا لازم ہے ایک شخص کے جو ساسسر ہیں ان کو بھی ماں باپ کی طرح حیثیت دینی چاہیے رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان کی خدمت کی کوشش کرنی چاہیے یہ اللہ تعالیٰ نے رشتے عطا فرمائے یہ گھرگر ہستی کا نظام چلے گا معاشرت وجود میں آئے گی نوع انسانی کے تعلقات مضبوط ہوں گے معاشرہ اور نصر انسانی صحت من بنیادوں پر آگے بڑھ سکے گی اس میں نصب کے رشتوں کی بھی اہمیت ہے اور سسرالی رشتوں کی بھی اہمیت ہے فرمایا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور آپ کا رب قدرت والا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَذُرُّهُمْ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوہ ان کی جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِرًا اور کافر تو اپنے رب کے خلاب پشپناہی کرنے والا ہے مراد باغیوں کی دین دشمنوں کی پشپناہی پر لگا ہوا ہے کافر وہ خود باغی سرکش ہے اس کا تسکرہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِهْرًا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بشیر اور ننا کر بھیجا بشارت دینے والا خوشخبری سنانے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرًا آپ فرما دیجئے میں تم سے اس پر کوئی عجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب تک راستے کو اختیار کر لے معاملہ کیا ہے پیغمبر کی دعوت اخلاص پر مبنی ہے اور فرمایا جا رہا ہے دیکھو لوگوں تم دعوت پر حق قبول کرو تمہارا ہی فائدہ ہوگا تمہارا ہی اس میں بھلا ہوگا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ اور اس ہمیشہ رہنے والے اللہ پر بھروسہ کیجئے جسے موت نہیں آئے گی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ اور اس اللہ کی تسبیح کیجئے اس کی حمد کے ساتھ وَقَفَى بِهِ بِذِنُو بِعِبَادِهِ خَبِيرًا اور وہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا کافی ہے اللہ تعالی ہمارے گناہوں پر پردر ڈال دے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے بڑی پیاری دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے یہ جمع کے سیغے میں اے اللہ تم معاف فرمانے والا ہے معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ مزید وہ اللہ کے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھے دنوں میں ثم السواع علی العرش پھر اللہ عرش پر قائم ہوا اپنی شان کے مطابق الرحمن فاسعل بہی خبیرا وہ اللہ وہ رحمن ہے انتہائی رحم فرمانے والا اس کے بارے میں کسی باغ خبر سے پوچھ لو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی معارفت کے نشانیاں پیش کر رہا ہے خوب خبر رکھنے والوں سے پوچھو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا سکتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اِسْجُّدُ رِّرْرَّحْمَنِ قَالُواْحْمَرْرْحَمَنِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کیا ہے رحمان اَنَسْ جُدُ الْإِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا کیا تم جسے سجدہ کرنے کو کہو ہم اسے سجدہ کریں اس بات نے ان کے بدکنے کو اور زیادہ بڑھا دیا معاذ اللہ یہ آیت سجدہ ہے اس پر ہم بھی سجدہ ادا کریں گے آپ بھی سجدہ ادا کر لیں جائے کر پروگرام کے بعد انشاءاللہ وتعالی اور جب سہولت ہو انشاءاللہ البتہ یہاں پر کیا ذکر آیا یہ رحمان اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے سورہ بن اسرائیل میں ہم نے پڑھا قُلِدْعُ اللَّهَ عَوِدْعُ الرَّحْمَان اللہ کہہ کے پکارو رحمان کہہ کے پکارو تمام اچھے نام اللہ کے مشکین کہتے ہیں رحمان کون ہے معاذ اللہ یہ کوئی اور شئے سمجھتے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حرسی سمجھتے اور کہتے ہیں کہ تم جسے کوئی مجھ سے شجدہ کریں اور اس تکبر اور اڑ جانے اور زر پر آ جانے کی روش نے ان کے اس بدکنے کو اور زیادہ بڑھا دیا آخری لکو ہے سورہ فرقان کا اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے نظاروں کا بیان آ رہا ہے اور پھر عباد الرحمن رحمان کے محبوب بندوں کی بڑی پیادی صفات اس مقام پر آئی ہیں تبارک اللذی جعل فی السمائی بروجوں و جعل فیہاں سراجوں و قمرم منیرہ بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جس نے آسمان میں برج یعنی ستارے بنائے اور اس میں بنایا سورج اور روشن چاند اللہ کی قدرت کے نظارے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الْلَيْرَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ اَنْ يَذَّكَرَ اَوْ أَرَادَ شُكُورًا اور وہ اللہ جسے رات دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا یہ اس کے لیے ہے جو نصیت حاصل کرنا چاہے یا شکر گدار بننا چاہے جو غور فکر کرے گا اس کائنات پر غور فکر کرے گا زمین و آسمان میں دن رات کے نظام میں اللہ کو پہچان لے گا نصیت پا لے گا اور جو اس غور فکر کے نتیجے میں اللہ کو پہچانے گا وہ اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کے اوپر ایمان لائے گا بلکہ اللہ پر ایمان لائے گا اور شکر گدار بننے کی کوشش کرے گا کیوں یہ سارا نظام اللہ نے ایسے بنایا کہ ہماری زندگی اس زمین پر برقرار رہ سکے اللہ تعالیٰ اپنے شکر گدار بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے اب جو بیان آ رہا ہے وہ رحمان کے بندوں کا بڑا پیارا ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا عباد و رحمان رحمان کے بندے اللہ رحم فرمانے والا ہے اپنے بندوں سے بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ بھی رحمت کا عکس اور پرطو بنے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربا ہوگا عرشیں بری پر شیر تو یاد ہے نا حدیث میں سن لیں ارحم من فی الارض یرحموک من فی السما تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا رحمان کے محبوب بندوں کی دس صفات بیان ہو رہی بہت قیمتی پہلے پانچ صفات آئیں گی درمیان میں تین بڑے بڑے گناہوں کا ذکر آئے گا جس سے رحمان کے بندے بچتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بھی ضروری اب پھر دس پھر پانچ اور صفات آئیں گی رحمان کے بندوں کی کل دس صفات آ رہی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں نرمی کے ساتھ آجزی ان کے ساری تکبر نہیں کرتے وَإِذَا خَوْتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب جاہل قسم کی لوگ اس سے علجتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام بحث میں نہیں پڑتے اور بحث برائے بحث نہیں کرتے بلکہ سلامتی کا روئیہ اختیار کر کے سلام کہکے علیدہ ہو جاتے خاص طور پر جنہیں دعوت دین کا کام کرنا ہے وہ علجتے نہیں لوگوں سے بلکہ سلامتی کا روئیہ اختیار کرتے اور آئندہ کسی موقع کی تلاش میں رہتے کہ آئندہ پھر اس کے سامنے میں دین کی بات کو رکھ دوں گا دو باتیں ہو گئیں نرمی اور آجزی اختیار کرنا چال میں بھی اور فرمایا کہ علجنا نہیں سلامتی کا روئیہ اختیار کرنا نمبر تین وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَوْ وَقِيَامًا اور وہ اپنے رب کے حضور رات گزارتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے سبحان اللہ دے قیام میں ہوتے ہیں روتے ہیں گرگڑاتے ہیں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اسْرِفَ عَنَّ عَذَابَ جَهَنَّمْ اور وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے اِنَّ عَذَابَ حَكَانَ غَرَامَ بے شک اس کا عذاب تو لازم ہو جانے والا ہے چمٹ جانے والا ہے اِمْنَهَ سَاعَتْ مُسْتَقَرَّ وَمُقَامَ بے شک جہنم ٹھیرنے اور رہنے کے لحاظ سے بہت برا مقام ہے تھوڑی دیر کوئی رہے تو بہت برا مقام اور مستقل کوئی رہے تو بہت برا مقام ہے چوتی صفت کے آئی آرحمن کے بندے نیکیاں کرتے ہیں مگر نیکیوں پر ناز نہیں کرتے درتے ہیں جہنم کے عذاب سے اور اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پانچویں صفت وَالَّذِينَ اِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُصْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اور وہ جب خرش کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کا معاملہ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا بلکہ ان کی روش اس کے درمیان اعتدال کی ہوتی ہے مالی معاملات میں خاص طور پر اور امور میں بھی اعتدال کا معاملہ نہ فضولیات میں خرچ کرتے ہیں نہ ایسے کنجوس کی اپنی ذات پر بھی خرچ نہ کریں اعتدال کا درمیانی روش کا اعتمام کرتے ہیں حدیث مبارک میں آتا ہے جو اعتدال کی روش اختیار کرے مَا عَالَ مَنِقْتَ صَدَ وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا یہ پانچ صفات رحمان کے محبوب بندوں کی آئیں اس کے بعد تین بڑے بڑے گناہوں کا ذکر جو اس معاشرے میں جہاں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا ان بڑے گناہوں کا ذکر ہے اور رحمان کے بندوں کی صفات کے دوران میں کیوں ذکر آ رہا ہے کہ رحمان کے بندے نیکیوں میں تو آگے بڑھتے ہیں گناہوں سے بھی بچتے ہیں ہمارا ایک عام مزاج ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں گناہ نہیں چھوڑے ہیں حرام ہے سوت خوری ہے غیبت ہے گالم گلوچ ہے رشوت ہے وعدہ خلافی ہے بے پردگی ہے بے حیائی کی باتیں یہ نہیں چھوڑتے ہیں یہ چھوڑنا ضروری جتنا نیکی کا کام کرنے کا عجر ہے اتنا گناہ سے بچنا بھی ایک عجر کا باعث ہے حدیث مبارک میں آتا ہے جو اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچتا ہے اس کا اللہ کیا وہی مقام ہے جو اس شخص کا مقام ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں نفل روزے رکھتا ہو اللہ اکبر تو تین اب گناہوں کا ذکر جس سے بچنا ہے والذین لا يدعونم علاہ الہا آخر اور وہ جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے وَلَا يَقْتُلُونَمْ نَفْسًا لَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور کسی جان کو جسے اللہ تعالی نے حرام قرار دیا قتل نہیں کرتے سوائے حق کے جہاں شریعت نے اجادت دی وَلَا يَزْنُونَ اور وہ زنا نہیں کرتے تو شرق نہیں کرتے قتلِ ناحق نہیں کرتے زنا نہیں کرتے یہ بڑے بڑے گناہ ان سے وہ بچتے رحمان کے بندے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ اَثَامًا اور جو یہ کرے گا وہ بڑی سزا سے دوچار ہوگا یہ بڑے گناہ ان کی سزائیں بھی بہت بڑی ہیں اللہ تعالی ہر طرح کی گناہوں سے میری آپ کے ہم سب کی حفاظت فرمائے يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دُهْرَا کر دیا جائے گا اس کے لئے عذاب قیامت کے دن وَيَخْلُدُ فِيهِ مُحَانًا اور اس میں ہمیشہ رہے گا ذریع اخوار ہو کر اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے یہاں بتایا گیا دوہرہ کیا جائے گا بڑھایا جائے گا عذاب پہلے کوئی عذاب ہوگا جو بڑھا دیا جائے گا اس آیت کے دل میں مفسرین اور آہل علم میں بیان فرمایا یہ عذاب قبر عذاب برزخ کی تربی اشارہ پہلے کوئی عذاب ہوگا جو دوہرہ کیا جائے گا دوچند کیا جائے گا بڑھا دیا جائے گا اللہ ہمیں قبر و برزخ کے عذاب سے بچائے اللہ تعالی ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ سرمائے ہاں جہاں گناہوں کا ذکر آ رہا ہے اس کے بعد توبہ کی امید دلائے جاری توبہ کر لو اللہ معاف فرما دے گا ارشاد ہوا مگر یہ کہ جس سے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے عمل کیا نیک فَأُلَائِكَ بس اللہ تعالی ان لوگوں کی برائیوں کو مٹا دے گا اللہ تعالی ان کی برائیوں کو بدل دے گا حسنات بھلائیوں سے وَكَهَنَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے سبحان اللہ سچی توبہ بندہ لائے یہ آیتِ قریمہ بہت قیمتی ہے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا مگر توبہ سچی ہونی چاہیے پکی ہونی چاہیے امید دلائی گئی امید ہوگی تو بندہ گناہ سے بھی باز آئے گا اور اصلاح کر کے معاملات کو درست کر لے گا ورنہ گناہ نہیں چھوٹتے پھر امید نہ رکھے آدمی تو گناہ سے کیسے بچے گا تو توبہ کا دروازہ بہت بڑی امید ہے ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ توبہ کی امید پر گناہ کیا جائے نہیں بلکہ گناہ ہو جائے تو پریشان نہ ہو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور جس نے توبہ کی اور عمل کیا نیک تو بے شک وہ رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جیسے کہ رجوع کرنے کا حق ہے توبہ اصل کیا ہے رجوع کرنا اصل رجوع کیا ہے گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جانا یہ ہے اصل نکتہ ہاں پھر حقوق اللہ کے معاملات بھی سٹل کرنا حقوق العباد کے معاملات بھی سٹل کرنا وہ تفسیر اور کسی موقع پر آئے گی مگر اصل توبہ ہے گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی روش پر آ جانا اب یہ توبہ کے ذکر بھی آ گیا پھر اب مزید پانس صفات رحمان کے محبوب بندوں کی فرمایا واللہذین اللہ یشہدون الزور اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے نہ جھوٹ بولتے نہ جھوٹے کاموں پر گواہ بنتے نہ گناہ کے کاموں پر ان کی موجودگی وہ گوارہ کرتے دور رہتے ہیں گناہوں سے اور جھوٹ سے وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامَا اور اگر وہ لاعانی اور فضول کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے باوقار انداز سے گزر جاتے ہیں گناہ کے کاموں کی دعوتیں ہیں فضولیات کے کام ہیں انوال نہیں ہوتے انڈلج نہیں ہوتے دور سے وقار کے ساتھ شانِ بِنیازی کے ساتھ گزر جاتے ہیں تو جھوٹ اور جھوٹے کاموں پر گواہ نہیں بنتے اور اگر کئی لغ بیکار کام ہوتے تو بڑے باوقار انداز سے گزر جاتے ہیں اگلی بات وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ نَمْ يَخِّرُ عَلِيْهَا سُمَّ وَعُمِيَانَا اور ولو کہ جب انہیں ان کے رب کے احکام کے ذریعے سے نصیت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھو کی طرح نہیں گر پڑتے مراد کیا ہے رحمان کے بندے قرآن پاک کا بیان ہو قرآن پاک کی تلاوت ہو قرآن پاک کا ذکر ہو تو توجہ سے سنتیں غافل نہیں ہوتے توجہ سے سنتیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی مزید توجہ عطا فرمائے مزید طلب اور طلب حدایت کی عطا فرمائے اور توجہ سے سنیں گے عجر بھی ملے گا رحنمائی بھی ملے گی حدایت پر عمل کریں گے عجر و ثواب بڑھتا جائے گا یہ رحمان کے بندوں کی ایک اگلی صفت آگئی آٹھ باتیں ہو گئیں نوی بات وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنَ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرْوَةَ عَيُن اور وہ جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرح سے آنکھوں کی تھندک عطا فرمائے اکیلے اکیلے نیک نہیں بنتے اپنی بیویوں اور اولاد کی بھی فکر کرتے ہیں گھر والوں کی بھی فکر کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرح سے آنکھوں کی تھنڈک عطا فرما آنکھوں کی تھنڈک کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قررت وعینی فی السلا میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں اور نماز اللہ کی یاد کا بہت بڑا دریہ تو کیا بیوی اللہ کی حکم پر عمل کر رہی ہے اولاد اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہی ہیں یہ گھر والے دین پر ہیں کہ نہیں اگر ہاں یہ آنکھوں کی اصل تھنڈک ہے اللہ ہم سب کو ایسے ہی گھرانے عطا فرمائے دسوی بات اسی دعا کے تسلسل میں آ رہی ہے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں متقین کا امام بنا دے متقین کا امام کیا مطلب کل ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے اللہ باپ سے پوچھے گا اولاد کے بارے میں شوہر سے پیچھے گا بیوی کے بارے میں تو اللہ آج ہمیں بھی سیدھا رکھ ہماری اولاد و گھر والوں کو بھی سیدھا رکھ تاکہ کل ہمارے لئے جواب دہی کا معاملہ آسان ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے ناظر کرام بہت قیمتی مقام ہے دورہ تجمع قرآن آپ کو معلوم ہے مختصر وقت ہے ہمارے پاس زیادہ تفصیل کا موقع نہیں تفاصیل کا مطالق کریں یہ بڑی پیادی صفات ہمارے سامنے آئیں رحمان کے محبوب بندوں کی اللہ مجھے آپ کو یہ صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب ان کے حوالے سے حسین انجام کا بیان فرمایا اولائی کا یجزون الغرفتہ بیما صبرو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا صبر بہت بڑی صفت ہے ماہ رمضان وہوہ شہر السبر حدیث مبارک صبر کا مہینہ صبر کا بدلہ جندر ساری زندگی صبر کیا ہے دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو روکنا مال کی محبت سے اپنے آپ کو روکنا گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرنا اطاعت میں شقت آئے اس سب کو جھیلنا یہ ساری صفات تب ہی اختیار ہوں گے صبر کے صفت ہو ان کی صبر کے بدلے اللہ فرماتا ہے انہیں جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے وَيُلَقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّتُمَا سَلَامًا اور وہاں ان کے لیے دعای خیر ہوگی اور ان کا استقبال ہوگا سلام کے ذریعے سے فرشتہ سلام کہیں گے اور اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی بھی سلام کہے گا یہ بات سورہ یاسین میں بھی انشاءاللہ آئے گی خالدین افیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے حسنت مستقر و مقامہ وہ تھوڑی دیر ٹھیرنے اور ہمیشہ رہنے کے لیاس سے بہت امدہ مقام ہے جنت تھوڑی دیر کوئی رہے بہت بہترین مقام ہمیشہ رہے بہت بہترین مقام اللہم امنا نسألوکا جنت الفردوس اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں قل اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے مشرقین سے کلام ہو رہے ہیں ما یعبو بکم ربی لولا دعائکم اگر تمہیں دعوت دینا مقصود نہ ہوتا تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا حق پہنچانا ہے دعوت دینی ہے تم نافرمانی کرو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں فقط کذبتم پس تم نے جھٹلا دیا فَسَوْفَ يَكُونُ الْعِزَامَ پس انقریب اس کی سزا تو لازمی ہوگی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور اپنے محبوب بندوں کی صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے سورہ فرقان کا مطالعہ مکمل ہوا نازر کرام اس کے بارے سورت الشعارہ نام سے معلوم ہو رہے ہیں شعارہ کا ذکر آئے گا سورت کے بالکل آخر میں سورت الشعارہ کے مزامین ہم پہلے پڑھ آئے ہیں الحمدللہ تفسیر سے سورہ آراف پیغمبروں کے واقعات آئے سورہ حود پیغمبروں کے واقعات آئے چھے رسولوں کے واقعات اب وہ یہاں سورہ شعارہ میں بھی آئیں گے انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کا واقع قدر تفسیر سے اس مقام پر آ رہا ہے سورہ شعارہ مکی صورت ہے اور ہاں یہ آیات کی تعداد کے اعتبار سے طویل ترین مکی صورت ہے دو سو ستائیس آیات ہے سب سے بڑی صورت جو آیات کی تعداد کے اعتبار سے مکی و شعارہ لیکن سائیس کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت و سورت العراف ہے سورہ شعارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم توسیم میم حروف مقطعات تلک آیات الكتاب المبین یہ روشن کتاب یعنی قرآن حکیم کی آیات ہیں لعلق باخرم نفسك اللہ یکون مؤمنین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ اپنی جان کو گھولا دیں گے اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے حضور کو تسلیح عطا ہو رہی اور حضور کس قدر فکر مند ہوتے تھے کہ لوگ خب قبول کر لیں ایمان لے آئیں اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اِنَّ شَأْنُنَزِّلْ عَلِهِ مِنَ السَّمَاءِ آیَةً فَضَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَ خَادِعِينَ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں تو اس کے آگے ان کی گردنیں پس تو ہو جائیں مگر جبرن قبول کروانا مقصود نہیں وَمَا يَاتِي مِذِكْرِ مِنَا رَحْمَانِ مُحَدَّثِينَ اِلَّا كَانُوا عَنْهُمْ عَرِضِينَ اور ان کے پاس رحمان کے طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراس کرتے ہیں فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُ بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ پس بے شک انہوں نے جھٹلایا تو جلد ان کے پاس اس کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاہ قڑائے کرتے تھے مراد اللہ کی پکڑ اللہ کا عذاب اَوَلَمْ يَرُوْ إِلَى الْأَرْضِكَ مَنْ بَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ زمین کے طرف کہ ہم نے اس میں کس قدر امدہ امدہ ہر قسم کے چیزیں جوڑے جوڑے بنائی ہیں اللہ تعالیٰ کے قدرت کی نشانیاں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَا بِشَكْ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے وَمَا كَانَا اَكْثُرُهُ مُؤْمِنِينَ اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں وَإِمْنَ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک آپ کا رب یقیناً غالب ہے نہائیت رحم فرمانے والا یہ آیت مبر آٹھ اور نو میں جو الفاظ ابھی آئے ہیں یہ دو آیات مستقل اس صورت میں دہرائی گئی ہیں مزید تذکرہ آگے کریں گے انشاءاللہ اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بار بار ذکر آیا ہے اور بنی اسرائیل کا ذکر آیا نبی اکرم علیہ السلام کی تسلی کے لیے اہل ایمان کے رحنمائی کے لیے فرمایا گیا اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ قوم فرعون علیت تقوم قوم فرعون کے پاس کیا وہ مجھ سے ڈڑتے نہیں اللہ فرما رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ارس کی اے میرے رب بے شک میں ڈڑتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے وَيَدِقُ السَّدْرِ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِ فَأَرُسِ الْإِلَا حَارُون اور میرا دل کچھ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان خوب نہیں چلتی پس حارون کی طرف بھی پیغام بھیج دے اس کو بھی اللہ نبی بنا دے وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبُن فَأَخَوْفُ أَنْ يَقْتُلُون اور ان کا مجھ پر ایک الزام بھی ہے پس مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں ایک قبطی مصری شخص کا ہلاکت ہو گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یہ بات سور قصص میں تفصیلاً آئے گی انشاءاللہ و تعالی ہم پڑھیں گے ایک مظلوم کو بچاتے ہوئے ایک ظالم کو مکہ لگایا اور اس کا کام تمام ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے سامنے التجاہ کر رہا ہے وہاں سے مدین چلے گئے تھے اے اللہ ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی اقدام کا معاملہ ہو جائے فَأَخَوْفُ أَنْ يَقْتُلُون پس مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں قَالَكَ اللَّهِ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائے کہ ہرگز نہیں فَذْحَبَا بِآیَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُون پس تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں سننے والے تم ہماری نگاہوں میں ہو فَأَتِيَا فِرْعَونَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ پس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ تو اسے کہو کہ بے شک ہم تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں ان ارسل معنا بنی اسرائیل کہ تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو ناظر کرام آج کا مطالعہ مہی رو کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالی کے حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم اللہم انکا عفوون تحب العف فعفو عنا اللہم انکا عفوون تحب العف فعفو عنا اے اللہ تم معاف فرمانے والا ہے اے اللہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ ہم سب کی ہمارے ماباب کی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اے اللہ یہ مبارک رات ہے ہم سب کی مغفرت فرما ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا رب غفر ورحم وامت خیر ورحمین وصل اللہ علم نبی کریم وعلى آله واصحابه اجمعین آمین برحمتک